قرآن کہتا ہے لا تخرب الزنہ زنہ کے قریب بھی مت جاؤ اور قرآن نے زنہ سے بچانے کا ہمیں طریقہ بھی بتا دیا انکہ الائیامہ منکوم جیسے ہی لڑکا لڑکی بالے ہو ان بے نکاحوں کا فورا نکاح کرا دیا کرو تو جلدی نکاح کو پروموٹ کرنا ہے حوصلہ وزائی کرنی ہے دیر سے شادی اسلام میں پسندیدہ کام بولو نہیں ہے اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بچہ بالے ہوا فوراں شادی کرا دیں تو مالی وسائل بڑھ جائیں گے قرآن میں اللہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا اللہ پہ اعتماد کرو اللہ کو اگر تم مانتے ہو اللہ کے حکم پہ شادی کرا رہے ہو اللہ وعدہ کرتا ہے اگر یہ فقیر ہوگا اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے تو یہاں جتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بچیوں کی بھی اپنے بیٹوں کی بھی ان کے کہے بغیر ان کی شادی کرا دیا کرے صحابہ ایسے ہی کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین بیٹے جوان ہوئے تو تینوں کو گلایا اور کہا کہ دیکھو تم میں سے جو چاہتا ہے نا نکاح کرنا مجھے بتائے میں اس کی شادی کرا دیتا ہوں کیونے زنہ کے قریب نہیں مجھ جانا کل یہ نہ ہو کہ تم بولو اپا نے شادی نہیں کرائی دی تو ہم برائیوں میں پڑ گئے آج اببا کیا کر رہے ہوتے ہیں شادی کا نام بھی لیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا یہی کر رہے ہوتے ہیں نا شادی کا نام لیا تو کیا کروں گا ٹانگیں توڑ دوں گا تو بتاؤ یہ شریعت کا حکم ہے ہے بھائی تو بھائی اللہ میاں نے جو بیوی کو نعمت کے طور پر ذکر کیا نا تو اللہ نے کہا اللہ تمہیں بیوی سے بیٹے بھی دیتا ہے پھر پوتے بھی دیتا ہے تو اللہ میاں نے پوتوں کو بھی آپ کی اولاد میں شامل کیا ہے نعمت کے طور پر تو بیٹے کی جلدی شادی کراؤں گے تو جوانی میں دادا بناؤں گے جوانی میں پوتے ملنے گے تمہیں نہیں آئی بعد میرا خیال ہے بڑاپے میں شادی کراؤں گے بچ چوٹی تو تو پوتا دیر سے ملے گا اور پوتے میں کچھ فائدے بیٹوں سے بھی زیادہ ہیں پیٹے میں فائدے ہیں آپ کا بیٹا ہے خدمت کرے گا لیکن ذمہ دار بھی کون ہو تو آپ اس کی تعلیم کے اس کی صحت کے ہر چیز کے کوتے میں فائدہ آپ اٹھاؤ گے ذمہ دار آپ ذمہ دار کون ہے آپ کا بیٹا ہے تو دوز بزر ہے کہ نہیں ہے سپیٹ پڑے گی کی نہیں پڑے گی یا وہی سپیٹ رہے گی خود بھی جلدی شادی کرو اور اپنے بچوں کی بھی جلدی شادی کراؤں دوسری بات آپ کے گاؤں میں علاقے میں کوئی بیوہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی یا کوئی طلاقی آفتہ یا کوئی لڑکی جس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے فوراں کسی کی دوسری قرآدو اس سے اس چکر میں اندرہ ہو کہ جی کمارہ ہی ملے گا تو ہم کریں گے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے جی اس کے تو بچے اس کو شادی کی ضرورت کیا ہے عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے شادی کی ضرورت ہوتی ہے بچے ہونے کے بعد وہ آدمی نہیں بن جاتی وہ عورت میرے بھی کیا رہتی ہے بولو نا عورت ہی رہتی ہے نا شادی عورت ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے تو اس کا بچے ہونے یا نہ ہونے سے کیا تعلق ہے میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے انہیں کہاں وہ سب آپ کے تو بچے آپ کو شرم نہیں آرہی دوسری شادی کرتے ہوئے پہلی ویلی سے تو آپ کے بچے ہیں آپ کو شرم نہیں آرہی میں نے کہاں بلگل بھی نہیں آرہی کہہ رہے کیوں میں نے کہاں قرآن میں اللہ کا حکم ہے اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تمہیں جو پسند آئے دو دو تین دن چار چار سے نکا کرو میں نے کہاں یہ جو اللہ نے خطاب کیا یہ مسلمان مردوں سے کیا نا میں نے کہاں تمام مردوں سے کیا کہتے ہیں ہاں میں نے کہاں اب اس آیت میں کوئی مجھے قرینہ دکھاؤ جس سے میں یہ مراد لوں کہ اس میں وہ مرد مراد ہے جن کے بچے نہیں ہیں پہلی سے اس میں اللہ نے بچوں دیکھو جب بھی کوئی دوسری شادی کرتا ہے نا تو لوگوں نے تنزی کرنا ہے اس کی اوپر اگر اس کی عمر زیادہ ہوگی داڑی سفید ہوگی تو بھئی سفید داڑی میں یہ کام کرتے میں شرم نہیں آتی لوگ یہ کہیں گے نا یعنی سفید داڑی پر یہ حرکتیں اگر اس کی داڑی نہیں ہوگی تو پھر اس کو لوگ بولیں گے ابھی صرف سنت کیا شادی ہیں یہ ہیں داڑی سنت نہیں یہ اتراز ہوگا اور اگر اس کی داڑی بلکل کالی سی آئے بھائی ابھی تم بچے ہو ایک سے تو نباہ کرو پہلے جب پکی عمر ہو جائے کی پھر یہ کام کرنا اگر پہلی بیوی سے بچے ہیں تو ابھی بچوں کے ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی دوسری شادی کر رہے ہو گر بچے نہیں ہو رہے اس کے تو پھر بھائی پہلے تو پہلی بیوی کو بچے نہ ہونے کا غم اوپر سے سوکن لاکھے اور غم دے رہے ہو اس کو نہیں آئی بات کھوپڑی ہوئے اگر پہلی بیوی سے بڑی محبت ہے اور پھر دوسری کر رہے ہو تو لوگ کہیں گے پہلی میں خرابی کیا ہے جو دوسری کی چھرک ہے تیرے دل میں اگر پہلی سے لڑائیاں ہو رہی ہیں پھر دوسری کر رہے ہو تو لوگ کہیں گے پہلی سملنی رہی اور شوق دوسری کا پیدا ہو رہا ہے کسی حال میں پبلے خوش نہیں ہے لوگ باتیں بنانا کبھی بھی کان نہیں کریں گے ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے اللہ میاں نے کہا کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو سب کے حقوق برابر کر سکتے ہو تو تم چاہے تمہاری داڑی چھوٹی چھوٹی ہو بڑی بڑی ہو کالی ہو سفید ہو پہلی سے بچے ہو نہیں ہو پہلی سے محبت ہے نہیں ہے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے دو بھی کر سکتے ہو تین بھی کر سکتے ہو اور بولو نا چار بھی کر سکتے ہو تو سوسائٹی میں کوئی خاتون نظر آتی ہے آپ کو کوئی بھی ضرورت مند عورت ہے اس کو نکاح کا پیغام بھیجو اسے بغیر شوہر کے بیٹھنے مت دو اور اس میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو ورنہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا بدکاریاں پھیلیں گی گھروں سے بھاگنے کے واقعات ہوں گے دپریشن پھیلیں گی بیماریاں پھیلیں گی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے یہ چند کام ہیں جو آپ نے کرنے